دلی دنگوں کا ہر سچ زی نیوز لگاتار آپ کے سامنے لاتا رہا ہے اسی کڑی میں زی نیوز نے ایک اور بڑا خلاص آج کیا یہ خلاصہ دلی دنگوں سے پہلے جامعہ علاقے مہی ہنسہ سے جڑا ہوا ہے جس کے ایک آروپی کا قبول نامہ آج ہمیں مل گیا ہے آصف اقبال نام کے اس آروپی نے دلی پولس کی جانچ میں جامعہ ہنسہ کا پورا سچ بتایا ہے آپ کو یاد ہوگا فروری میں ہوئے دلی دنگوں کی سکرپ تب ہی لکھی جا چکی تھی جب اس سے دو مہینے پہلے جامعہ علاقے میں ہنسہ ہوئی تھی دلی کی جامعہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی سے شروع ہوئی یہ ہنسہ ناغرکتہ قانون کے ورود کے نام پر ہوئی تھی اور اس میں آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جامعہ کے علاقے میں ہی کئی سرکاری بسوں کو جلا کر ہنسہ پھیلائی گئی تھی اسی سمیں کے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جس آصف اقبال کا قبول نامہ ہمیں ملا ہے اس نے دلی پولیس کو دیئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے خود جامعہ علاقے میں بسوں میں آگ لگائی اور ہنسہ بھڑکائی یہ آروپی خود جامعہ یونیورسٹی کا چھاتر ہے اور سٹوڈنٹ اسلامک اورگنیزیشن نام کے ایک سنگٹھن کا صدد سے ہے اس آروپی کا مطابق جامعہ میں ہنسہ پھیلانے کے لیے بڑی پلاننگ کی گئی تھی ناغرکتہ قانون کے ورود میں پہلے بارہ دسمبر کو جامعہ ملیا اسلامیہ سے سنسد تک مارچ نکالنے کا اعلان ہوا جسے پولیس نے روک دیا تھا اور لاتھی چارج کیا تھا اس کے تین دن بعد ان لوگوں نے ایک اور مارچ نکالا جسے گاندھی پیس مارچ نام دیا گیا